بسم اللہ الرحمن الرحیم چار پانچ سات دس بارہ پندرہ بیس سال سے بیروزگاری کاٹ رہے ہیں دکھ کاٹ رہے ہیں کردوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اب کرز جنہوں نے دیئے تھے ان کو امید تھی کہ ہمارا کام لگے گا چلے گا تو کرز اتر جائیں گے لیکن ان کی امیدیں خات میں مل گئی ہیں پانی پھر گیا ہے کیونکہ پندرہ سال کے بعد بھی ہم سٹیبلیٹی کو نہیں پا سکے قدموں پر کھڑے نہیں ہو سکے مضبوط نہیں ہو سکے تو ایسے لوگ مایوسی کی بجائے ناومیدی کی بجائے اور اپنے آپ کو بند کر لینے آئیسولیشن میں لے جانے کی بجائے رات کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے مسئلوں کو اپنی پریشانیوں کو پیش کریں کیوں اللہ کے سامنے رونا ہمیں دنیا کے سامنے رونے سے محفوظ کرے گا اللہ کے سامنے جھکنا لوگوں کے سامنے موٹڑا کرنے سے بچائے گا اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت دکھ غم کو پیش کرنا اللہ کی ذات کو اس بات پر امادہ کر دے گا کہ وہ ہمارے اوپر رحمت کی برسات اور بارش فرما دے تو جن دن کے دینے ہیں ہم دینے کے قابل ہوں بلکہ ہم خود صدقہ زکاة خیرات دینے کے ایک دفعہ پھر سے قابل ہوں اور قابل نہ ہوں بلکہ ہماری نسلوں میں یہ عافیت تا قیامت چلتی رہے اس کے لئے تحجد کے وقت میں دو رکت نفل پڑنے ہیں کیونکہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر آ کر بخشش مانگنے والوں کو بخشش دیتے ہیں رزق چانے والوں کو رزق دیتے ہیں اور ساری خیریں تحجد کے وقت تقسیم ہوتی ہیں تو رزق کے معاملات ہوں یا آپ کے کرزوں کے خاتمے کا معاملہ ہو یا آپ کے کاروبار کی ترقی اور برکت کا معاملہ ہو اس عمل کو دو رکت نفل پڑنے کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑنے کے بعد یہ آیت پڑھنی ہے گیارہ سو مرتبہ اور اس پڑھنے کے بعد اپنی حاجت ضرورت مشکل کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش کرنا ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ماں باپ کو اپنی مشکل اپنی پریشانی اپنا دکھ اور اپنا خوف جو باہر سے وہ لے کر ماں باپ کے پاس آتا ہے جیسے وہ پیش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اسی محبت سے اور اسی الفت اور انسیت اور اللہ کی طرف لپکتے ہوئے پیش کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے صرف اور صرف گیارہ دن کرنے سے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا اور رزق سے گھر ایسا بھرے گا کہ پھر آئندہ یہ خرچ کرنے سے خالی نہیں ہوگا بلکہ جتنا خرچ کریں گے اور بھرتا چلا جائے گا تو ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف جو میرے بھائی جو میرے دوست اور جو میری بہنیں اس آیت کے ترجمے کی طرف توجہ کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کو زیادہ فائدہ ہوگا لیکن اگر توجہ ترجمے کی طرف نہ ہو مقصد کی طرف ہو اپنے اللہ سے لو لگانے کی طرف ہو تو انشاءاللہ وہ بھی نہ صرف کافی ہے بلکہ ضروری ہے بس اس کا احتمام کریں گے احتمام کے بعد یقین کریں گے کہ میری تمام بندشیں رزق کی کمیاں کوتائیاں رزق کی جو مانگ تانگ ہے جو قرضیں ہیں الحمدللہ اتر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ قرضوں کا بوجھ ایسے اترے گا جیسے انسان کا بخار اتر جائے تو وہ بلکہ فریش ہو جاتا ہے بیماری دور ہو جائے تو وہ فریش ہو جاتا ہے اور کوئی بوجھ ہو تو وہ در جاتا ہے اور فریش ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح پہلے دن سے ہی اس کے دن میں سکون چین آفیت راحت بھر جائے گی لیکن گیارہ دن سے پہلے اس عمل کو نہیں چھوڑنا پورا کرنا ہے اللہ پاک ہم سب کی خوشیاں ترقیاں برکتیں دگنی چگنی فرمائے آمین